پہلے بھی چور تھے ہم ان کو چور ڈاکو کہتے رہیں گے ہمارے علامہ شہید کو انہیں نے قتل کیا یہ قتلوں کا عرص عام کرتے ہیں میرے بھائی مجھے یہ بتا تھنڈے ہو جائے یہ نون لیگ کا جلسہ ہے آپ کسی خلق جلسے میں آگئے ہیں میں بھائی نون لیگ کا جلسہ سننے کے لیے آیا میں آیا تو عمران کان کا جلسہ سننے کے لیے مگر میں ادھر آجب آیا مجھے پلا جلا یہ چورہ کا جلسہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں جنہیں بھڑی نی مسائیوں نے کومر کی طرح چلاؤنی ہے چور ہے آج بھی چور ہے اور قیامت تک یہ چور ہی رہے گا یہ ظالم ہے یہ حکمران ظالم ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے پی ایمل کا اور آپ آئی وینڈ پیٹی ہے ہم سارے پیٹی آئی گئے سیدھی پیٹی ہے لگے بندوں مسلم لیگ کا جلسہ ہے آپ کدھر آئے ہیں دیگے پچھلے تیس سال سے ملک کا لوٹ رہے ہیں اب کی بار خان آئے گا اس ملک کو بچائے گا اچھا مجھے یہ بتا ہے آپ لوگ تو اس بات پر بہت پور امید تھے کہ پرویز دلائی نے الیکشن جیت لینے وزیراعلا بن جانا ہے لیکن کچھ بازی پر لٹ گئی اب آپ کو لگتا ہے کہ پھر پاس آپ کی طرف ہوگا عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر ہم نے وہ دیکھا ہے اس سے زیادہ بندے تو ایک خوش کس حال پہ ہوتے ہیں سمندر کے قریبے خوش کی حال پہ ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر آپ بھی دیکھ لیں جا کے جی جی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام جلسہ ہوا ہے کیوں اچانک سے آپ لوگوں نے سارا جھوٹا کر لیا یہ ہم لوگ نے نہیں کہ یہ نون لکھ والوں نے کیا میں پکا لبار ہوں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور آپ سارے پیٹیا ہی لگے بندوں مسلم لیک کا جلسہ ہے آپ کدھر آئے پچھلے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یہ پچھلے تیس سال سے ملک کو کھا رہے ہیں اب کی باری نہیں اب کی باری آئے گا صرف خان آئے گا وہ ہی آئے گا جس نے ختم نبوت پہ بات کی ہے وہ ہی آئے گا جس نے پاکستان کا چاول انڈیا کے نام پہ ایکسپورٹ ہو رہا تھا اور وہ ہی آئے گا جو پاکستان کا چاول پاکستان کے نام پہ سپورٹ کرے گا وہ ہی آئے گا جس نے اس پوری قوم کو جگھایا ہے اب یہ لٹے رہے ہیں یہ ڈاکو کبھی نہیں آسکتے یہ سب چور ہیں ڈاکو لٹے رہے ہیں مران خان سچا وہ اکیلا لیڈر لڑ رہے ہیں یہ تقریباً بیس پچیس پارٹی ایک ہو کے لڑ رہے ہیں چون چور ڈاکو نے کہا کیا ہے انہوں نے کتنا آخر اختلاف کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا آپ سب کچھ عوام پہ چھوڑ دیں یہ لوگوں عوام پہ چھوڑ دیں وہ آپ سب کچھ آپ کو بتا دے گی کتنی یہ پارٹی ہیں لڑ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ اکیلا لڑ رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی پاور اس کے ساتھ آ انشاءاللہ وہ فتح اس کو حاصل ہوگی وہ کامیاب ہوگا ہے انشاءاللہ آپ یہاں پہ خالی کراؤڈ دیکھنے کے لئے کیا ہو رہے ہیں یہ ہم دیکھنے ہیں یہ اور کیا کیا سازشے کر رہے ہیں یہ کیا کیا ہمیں بتا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیا لگا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہے ہیں اس میں سب جھوٹ ہے فراد ہے جو بول رہے ہیں کیا فراد ہے ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ کیا فراد ہے یہ جو بھی بول رہے ہیں سب فیک ہے سب جھوٹ ہے نہیں ہے اب یہ نہیں آئے گا تیس سال سے آ رہے ہیں یہ بتا ہے کوئی ذاتی اختلافات اب کی باری نہیں کوئی ذاتی اختلافات ہے یا نئی جنریشن کا محمل ہے یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے ینگ جنریشن ہم ہیں ہمیں خان نے بتایا کہ نہیں اب کی بار نہیں ہم تین موقع دے چکے ہیں اب کی بار نہیں تین دفعہ ہم انہیں دیکھ چکے ہیں تین دفعہ یہ نایہل ہوئے ہیں انہوں نے خان کو دو نمری سے دوکے سے مکاری سے نکالا سٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے نکالا لیکن اب کی بار نہیں تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اب ہم ملک کو لوٹنے نہیں دیں گے اب کی بار خان آئے گا اس ملک کو بچائے گا مجھے یہ بتا ہے آپ لوگ تو اس بات پر بہت پور امید تھے کہ پرویز دلائی نے الیکشن جیت لینے وزیراعلا بن جانا ہے لیکن کچھ بازی پلٹ گئی اب آپ کو لگتا ہے کہ پیر والے دن یہ پاس آپ کی طرف ہوگا ہماری امیدیں اللہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اگر اس امید پہ پانی پھر گیا تو کیا کریں گے اللہ پاک حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے کچھ کسٹ نہیں ہوتی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گا اللہ پاک پیر والے دن ہماری ہم ہی و ناصر ہوں گے آپ دیکھیں گے اس ملک میں خان کی دوبارہ حکومت ہے عرض کریں پرویز الہی صاحب نہیں بنتے وزیراعلا تو پھر کیا کریں گے کیا آگے کا اہم ہوگا آپ لوگ ہوگا ہم لڑیں گے پھر بھی ہم ان کے خلاف تجاج کریں گے ریلیاں نکالیں گے یہ جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ چھ سو سے زائد بندہ وہاں پہ نہیں کھڑا ہوا سارے گوم رہے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں سون رہا پانچ چھ سو بھی شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں آپ آگے ہوگے تو دیکھیں بندے تو دیکھیں آپ ہم نیوز چینل پہ دیکھتے تھے عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر اللہ کی قسم کوئی سمندر نہیں نظر آ رہا اس سے زیادہ بندے ہم وہاں ہوتل پہ کھانا کھا رہے تھے ہم وہاں دیکھ کے آیا میں سرگودہ سے آیا ہوں یہاں پہ ہمیں ہاکی چیمپینشپ کا میچ دیکھنے آئے ہیں شاید اس میچ پہ زیادہ بندے تھے ادھر کوئی بندہ آپ دیکھ لیں عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر ہم نے وہ دیکھا ہے اس سے زیادہ بندے تو یہ خوشکس آخل پہ ہوتے ہیں سمندر کے قریبے خوشکس آخل پہ ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر آپ بھی دیکھنے جا کے جی جی سچ بولو مران خان کی منجیٛ چودھے میرے بھائیو ساچھ یہ ہے ساچھ یہ ساچھ یہ ساچھ یہ ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو بچے آئے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرے ہیں کہ میاں نواز شریف نے میاں شباز شریف کو تلیم کی طرف مائل کیا یہ لوگ یہ سرگودہ یہ لئیہ یہ بکھر یہ بیک ورڈ علاقے جو تھے یہ میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کی دن رات محنت سے اور انہوں نے یہ تلیم کا وزن دیا لیپ ٹاپ دیئے میں قسم سے کہتا ہوں یہ مرات صحیح جو اس وقت بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں یہ اس وقت پریمری کا سٹوڈنٹ تھا جب میاں نواز شریف وزیراعظم پاکستان تھے ان بچوں کو کیا پتا کہ میاں نواز شریف نے کیا کربانی دی اور کس طرح پاکستان کو پہلے بھی چور تھے ہم ان کا چور ڈاکو کہتے رہیں گے ہمارے علامہ شہید کو انہوں نے قتل کیا یہ قتلوں کا عرص عام کرتے ہیں ہم ان کو اکمنات نہیں مانتے قرآن ثابت نہیں کرتا بوٹنگ کرنا میں نے قرآن کے اندر بوٹنگ نہیں لگی نبی کا فرمان کے اندر بوٹنگ نہیں لگی اگر بوٹنگ ہوتی کوئی بندہ مجھے ثابت کر کر دکھائے میں نبی کا نعرہ لگانا چلسہ میرے بھائی مجھے یہ بتا تھنڈے ہو جائے یہ نون لیگ کا جلسہ ہے آپ کسی خلق چلسے میں آگئے ہیں میں بھائی نون لیگ کا جلسہ سننے کے لیے آیا میں آیا تو عمران کان کا جلسہ سننے کے لیے مگر میں ادھر آجب آیا مجھے پلا چلسہ یہ چورہ کا جلسہ ہے یہ ٹیروں کا جلسہ ہے آج سے پچاس سال پہلے کروڑوں لاکھوں آج سے پچاس سال پہلے ہمارے حلامہ شہید کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں جنہیں بڑی نی مسائیوں نے کومر کتا چلاونی ہے میں کہتا ہوں حلامہ شہید میرے نے کہا کہا تھا آج سے پچاس سال پہلے کہنے لگے یہ اس وقت کا چور ہے 50 سال پہلے سے 6 عرب ربیٹ چوری کیا تھا آج بھی ہے چور ہے اور قیامت تک یہ چوری رہے گا یہ ظالم ہے یہ حکمران ظالم ہے بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں